دلی ایک بار پھر گیس چیمبر میں تبدیل ہو گئی ہے سرکار نے جتنے احتیاطی قدم اٹھائے وہ سب ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اب کچھ اور اپائے کیے جانے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ ابھی تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ لوگ آخر کب صاف ہوا میں سانس لیں گے آج وشیش میں بات ہوگی دلی کو اپنے آگوش میں لے چکی زہریلی دھند کی اس کے کارنوں کی اس سے نپٹنے کے سرکاری اپائیوں کی آج وشیش میں ہم دلی کی دھند کے بہانے دیش میں پردوشن کی ستھتی کا بھی اولوکن کریں گے اور ساتھ ہی جانیں گے جلوائیو پریورتن سے جڑے ویشوک خطروں کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش دلی اور آسپاس کے علاقوں میں ہوا لگاتار زہریلی بنی ہوئی ہے پچھلے کئی دنوں سے پردوشن کا ستر گمبیر شرینی میں ہے وائیو پردوشن کے کارن لوگوں کو سانس لینے میں اور گھروں سے باہر نکلنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویزیبیلیٹی کم ہونے سے یا تیات پر بھی اثر پڑا ہے ڈلی کے علاوہ اتری راجستان پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں گھنا کوہرہ چھایا ہوا ہے آسمان میں چھائے اس زہریلی صفید چادر کو دیکھئے یہ دیش کے رازدھانی دلی کا حال ہے اس چادر کو کوہرہ سمجھنے کی بھول مت کیجئے گا یہ ہوا میں گھلا ہوا زہر ہے ناسا کی اوڑ سے جاری اس تصویر پر غور کیجئے یہ تصویر دلی میں گھولی زہریلی صفید چادر کی سچائی دکھا رہی ہے دلی کے اوپر چھایا یہ صفید کوہرہ دراصل سماغ ہے اس میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، سلفر ڈائی اوکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ اور اوزون جیسی زہریلی گیسیں گھولی ہوئی ہیں تھنڈ کی وجہ سے یہ ساری گیس ستہ پر ہی رہ جاتی ہیں جس سے انسان، سانس اور دل کی بیماریوں کی چھپیٹ میں آ سکتا ہے سماغ دراصل وائیو پروڈوشن کا ہی ایک پرکار ہے سماغ شبد سب سے پہلے 19. شتابدی کے شروعاتی سالوں میں استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے سموک یعنی دھوان اور فاغ یعنی کوہرے کا مشرن جب دن میں سورج نکلتا ہے اور ہوا میں نمی کی ماترہ 80 فیزدی سے کم خو جاتی ہے تو وہ دھول کے کڑوں کے ساتھ مل کر دھند بناتے ہیں یہی سماغ ہے ڈلی میں سفقت فاغ اور سماغ دونوں ہیں ڈلی میں چھائی اس زہریلی دھون کے پیچھے کئی کارن ہیں شہر کے واہنوں سے نکلنے والا زہریلہ دھوان کوئلا کارخانوں سے نکلنے والا دھوان ائر کنڈیشن اور ریفریزیریٹر جیسے اپکرن ہریانہ پنجاب اور یوپی کے کھیتوں میں جلائی جانے والی پرالی اور کئی طرح کے فوٹو کیمیکل ریاکشن اس کے کارن ہیں عام طور پر یہ زہریلی گیسیں ہوا کے ساتھ وائیو منڈل میں دھرتی کی ستہ سے کافی اوپر چلی جاتی ہیں لیکن دلی اور آسپاس کے علاقوں میں ان دنوں کوئی ہوا نہیں چل رہی یہی وجہ ہے کہ دلی اور آسپاس کا علاقہ گیس چیمبر میں تبدیل ہو گیا ہے دلی میں پی ایم ٹین کڑوں کا ستر نو سو چالیس ہو چکا ہے جو ستمبر میں تین سو تھا جبکی پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو اس فقت ساڑھے سات سو کے آسپاس ہے جو ستمبر میں ایک سو ساٹھ تھا پی ایم یعنی پرٹیکولیٹ میٹر سموک میں شامل ایسے سوکش مکن ہیں جن کے سانسوں کے ذریعے شریر میں جانے سے گمبھیر برانکائٹس پھیپڑوں کا کینسر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے اس کے کارن کئی ہو سکتے ہیں جیسے ویہیکولر پولوشن دھنڈ میں سانس لینے سے ہمارے شریر میں آکسیجن کی کمیخ ہو جاتی ہے جس سے پھیپڑوں کے ساتھ ساتھ دل پر بھی بہت اثر پڑتا ہے سرکار اور سواستے ویبھا کی اور سے اس سے بچنے کے لیے کئی گائیڈلائنز جاری کی گئی ہیں موٹی دھنڈ کے پرکوپ سے بچنے کے لیے کچھ آسان اپائی کیے جا سکتے ہیں ضروری نہ ہو تو صبح اور شام کے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں نکلنا ضروری ہو تو اچھی کوالٹی کا ماسک پہنیں ٹہلنے یا واک پر دھوپ نکلنے کے بعد ہی جائیں خوب پانی پیئیں اور سفست کھانا کھائیں باہر سے آنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ مو دھویں اور اس کے باوجود سانس لینے میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر کی صلاح لیں اس کے علاوہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ساروجنک پریوہن کا استعمال کریں بائیک یا سکوٹر یا تھا سمبھا استعمال نہ کریں بچوں کو تو یہ ہے کہ باہر پولیشن میں نہ جائیں جتنا کم سے کم جا سکتے ہو جائیں اگر جو بھی پیڑیت بچے ہیں جیسے کی جاستما والے بتایا سیو پیڈی والے بچے بتایا ان کو اگزیزربیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اپنی دوا جرور لیں اور وہ گھر میں رہیں اور یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر باہر پولیشن بڑھتا ہے تو ایسا نہیں کہ گھر میں پولیشن نہیں ہوگا گھر میں بھی پولیشن آئے گا باہر سے تو اس کا جرور دھیان رکھیں کہ قسم میں کھڑکیاں کھولنی ہے قسم میں نہیں کھولنی ہے ہوا میں گھولی یہ زہر بچوں اور بزرگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے لہٰذا ان کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ استعمال کے روگی اور دل کے مریضوں کو بھی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے دلی میں وائیو پردوشن کا سنکٹ کم نہیں ہو رہا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس سمسے سے نپٹنے کے لیے گیندر سرکار بھی حرکت میں آئی ہے پریاوران منترالے نے ساتھ سدسیوں کی سمیتی کا گھٹن کیا ہے یہ سمیتی وائیو پردوشن کے الپاودی اور دیرگھ کالک سمادھانوں پر رپورٹ تیار کرے گی دوسری طرف دلی سرکار نے واہنوں سے ہونے والے کاربن اتسرجن کو کم کرنے کے لیے رازدھانی میں پھر سے آڈ ایون فارمولا لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ ان جی ٹی نرمان کاریوں اور ادیوگک جو گتی ویدھیاں ہیں اس پر بھی روک لکا دی گئی رازدھانی دلی کی آبو ہوا بہت خطرناک ہو گئی ہے گھنے کوہرے اور پردوشن سے نپٹنے کے لیے سرکار آڈ ایون فارمولا دوبارہ لاغو کرنے جا رہی ہے اس بار آڈ ایون فارمولا 13 نومبر سے 17 نومبر تک لاغو کیا جائے گا پریبہن منتری کیلاش گہلوت نے گروہوار کو اس کا اعلان کیا دوسری طرف دلی نسی آر میں چل رہے تمام نرمان کاریوں اور آدھیوں کی گتیویدھیوں کو NGT نے بند کرا دیا ہے بڑھے ہوئے پردوشن کو لے کر NGT نے دلی سرکار اور کیندری پردوشن نیانپرن بورڈ کو پھٹکار بھی لگائی گروہوار کو سنوائی کے دوران NGT نے کہا کہ دھند کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے رازدھانی میں ضروری سامان لانے لے جانے والے ٹرکوں کو چھوڑ کر انی ٹرکوں کے پرویش پر بھاری روک لگا دی گئی ہے نیشنل گرین ٹریبیونل نے پنجاب، ہریانہ اور اترپردیش سرکار سے بھی جواب مانگا ہے NGT نے پوچھا ہے کہ کسانوں کو برالی جلانے سے روکنے کے لیے راجے سرکاروں نے کیا قدم اٹھائے ہیں سنوائی چودھا نوومبر کو ہوگی ماملے میں دلی ہائی کوٹ نے بھی سنگیان لیا ہے کوٹ نے تیزی سے بڑھتے پردوشن کے مدنظر کیندر سرکار کو آباد بیٹھک بلانے کا نردیش دیا ہے کیندریا ون اور پریاوران منطرالے کے سچیب کو ڈلی اور NCR کے سبھی راجیوں کے مکھ سچیبوں کے ساتھ تین دن کے دھیتر بیٹھا کرنے کو کہا گیا ہے اس بات کی آوشکتہ ضرور ہے کہ ہم پریاپت سافدھانیاں لیں سرکاریں جو جو ان کو ذمہ داری نبھانی ہیں وہ سب ذمہ داریاں نبھائیں اور اس کے بارے میں کیندر سرکار کی اور سے میں آشواسن دیتا ہوں کہ ہماری ہر چیز کے اوپر پہنی نظر ہے یہ جو ہے دوربھاگے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیومن کنٹرول میں نہیں ہے یہ ایک کنسرن کا وشہ ہے اور ہم لوگوں نے اپنے آریانا میں جو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کیا ہے پرالی جلانے والوں کو ہم نے آگرہ بھی کیا ہے وہ روکیں ہم نے ایمپلیمنٹس اسی بکار کے لوگ خریدیں جس کے اندر پرالی کو اکٹھا کر کے اس کا انیوپیوک کریں جلائیں نہیں تاکہ پروشن روکا جا سکے ہریانا کے اندر ہم نے پریاکت جتنے بھی ساؤدھانیاں بطنی ہے جتنے بھی سٹر سٹھانے وہ میں اٹھائے راشتریہ مانابادکار آیوگ نے کیندر سرکار کے ساتھ ساتھ ڈلی، ہریانا اور پنجاب سرکاروں کو نوٹس دھمایا ہے آیوگ نے سبھی سرکاروں کو جان لیوہ پردوشن کی ستھیتی کو لے کر پھٹکار بھی لگائی ہے اور دو ہفتے میں ریپورٹ جمع کرنے کو کہا ہے ڈلی انسی آر میں پچھلے دو دنوں سے پردوشن کا ستر جان لیوہ بنا ہوا ہے وشوہ سواستہ سنگٹھن کے سرکشہ مانکوں کے مطابق رازدھانی میں پردوشن تیس گنا زیادہ ہے بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی وائیو پردوشن کو لوگ عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ اتنا خطرناک ہے کہ لوگوں کو کئی طرح کی گمپیر بیماریوں کی زد میں پہنچا دیتا ہے اور یہاں تک کی جان بھی لے لیتا ہے ادھینوں میں یہ پایا گیا ہے کہ بھارت کے کئی شہروں کی ہوا خطرناک سیمہ سے بھی زیادہ پردوشت ہے ایسے میں تمام سرکاری قوائدوں کے باوجود اس پر پوری طرح سے لگام کا سپانہ مشکل دیکھ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں دیش میں وائیو پردوشن کے خطروں کو گناتی یہ خاص رپورٹ وشوہ سواستہ سنگٹھن کے مطابق دنیا میں ہر آٹھ میں سے ایک موت کا قارن وائیو پردوشن ہے وحو نے اپنے ادھین میں پایا کہ ہر سال دنیا بھر میں قریب 65 لاکھ لوگ وائیو پردوشن کی جد میں آ کر دم توڑ دیتے ہیں نہازہ وائیو پردوشن کے اس خطرے کو بھاپتے ہوئے دنیا کے تمام دیشوں نے وشوہ سواستہ اسیمبلی میں اس سے لڑنے کا سنگلپ لیا وحو کے مطابق دنیا میں کل موتوں میں ساڑھے گیارہ فیزدی حصے داری وائیو پردوشن سے اوبجی بیماریوں کی ہے تکشنیشیا میں حالات سب سے وکرال ہیں اگر بھارت کی بات کریں تو درجنوں ادھینوں میں یہ پایا گیا کہ آنے والے دنوں میں حالات اور بھائیابہ ہو سکتے ہیں کچھ سال پہلے سولہ سو شہروں میں کیے گئے ادھین میں وحو نے پایا کہ دلی کی ہوا دنیا میں سب سے زیادہ زہریلی ہے بیتے سال جو ریپورٹ جاری ہوئی اس میں دنیا کے پندرہ سب سے پدوشت شہروں میں سات بھارت کے ہیں ایک سال میں دلی میں کچھ سدھار ضرور ہوا ہے لیکن کئی چھوٹے شہر اس سوچی میں جڑ گئے ہیں دنیا کے سب سے پدوشت شہروں میں گوالیر دوسرے الہباد تیسرے پٹھنا چھٹے رائیپور ساتھویں دلی گیارویں لودھیانا بارویں اور کانپور پندرویں نمبر پر ہے ظاہر ہے ان شہروں میں بیماریوں کے خطرے بھی بڑھ گئے ہیں دنیا میں اگر وائیو پردوشن سے ہونے والی موت کا آکڑا دیکھیں تو یہ حیرت انگیز ہے دو ہزار دس میں چین میں سب سے زیادہ تیرہ لاکھ ستاون ہزار بھارت میں چھے لاکھ چوالیس ہزار پاکستان میں ایک لاکھ دس ہزار اور بانگلہ دیش میں بیانویں ہزار موت اس وجہ سے ہوئی یعنی دنیا میں سب سے زیادہ موت بھارت اور آسفاس کے ملکوں میں ہی ہو رہی ہیں لہٰذا خطرے کی گھنٹی بھی انہی دیشوں میں سب سے زیادہ ہے ایک تازہ ادھین یہ بتاتا ہے کہ راجدھانی دلی آنے والے دنوں میں جینے کے لائق نہیں رہ جائے گی ادھین کے مطابق وائیو پردوشن کے چلتے اگلے دس سال میں دنیا میں سب سے زیادہ موت دلی میں ہوں گی دو ہزار پچیس میں دلی میں سب سے زیادہ نو سو موت وائیو پردوشن کے کارن ہوں گی لیکن دو ہزار پچاس تک اس سوچی میں کولکاتا پہلے نمبر پر پہنچ جائے گا اس کے بعد دلی میں باون ہزار ڈھاکا میں 49,900 اور ممبئی میں 33,100 موت وائیو پردوشن سالتے ہوں گی یعنی سب سے زیادہ خطرہ بھارتی مہانگروں کو ہی ہے لہٰذا ان مہانگروں میں وائیو پردوشن کم کرنے کی ٹھوس کوشش کی تلاش جاری ہے ڈیفرنٹ کارٹگیریز ہوتی ہے پلیوشن کی تو ابھی جو ہم لوگ چل رہے ہیں وہ وائیو پور میں چل رہے ہیں اور سیویا کارٹگیری ہوتی ہے جب وائیو پور میں ہی ہے وہ ایک ہیلدی انسان کو ایفیکٹ کرنے لگتی ہے اگر ایک ہیلدی انسان بہار روڈ سائٹ ایکسپوزر میں ہے تو اسی لیے ہوا کو زہریلی بنانے کے لیے جن کارکوں کو سب سے خطرناک مانا جاتا ہے ان میں پی ایم ٹین پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو آلٹرا فائن پارٹیکلز سلفر ڈائ اوکسائیڈ آکسائیڈ آف نائٹروجن کاربن مون آکسائیڈ سب سے ہم ہیں دیش میں سب سے بڑے زیادہ کل کارکانوں کی چمنی تھرمل پاور سٹیشن اور گاڑیاں وائیو پردوشن کے سب سے بڑے کارن ہیں آستما کا سیدھا سمبند وائیو پردوشن سے ہی ہے اور دیش میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں آستما کے مریض دم توڑ دیتے ہیں وائیو پردوشن کی وجہ سے ڈلی کے لوگوں میں کینسر اور دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں پردوشن کی وجہ سے ڈلی میں ہر سال قریب تیس ہزار لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے چھبیس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں ہر سال سانس کی بیماری کا شکار بنتے ہیں اس کے علاوہ پردوشن کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ فیفنوں کے کینسر ہائیپر تینشن اور دل کی بیماری ایک بچہ ایسی ہوا میں سانس لیتا ہے جو انتراشتری امانکوں سے کم سے کم چھے گنی زیادہ پردوشت ہے دکشن ایشیا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے دبلو ایچو کے آقنے بتاتے ہیں کہ دس سے نو لوگ پردوشت ہواوں میں سانس لے رہے ہیں محمد فتح ٹیپو کے ساتھ ویرو ریپورٹ راجسبر ٹی وی پچھلے کچھ ورشوں میں پریاورن ایجنسیاں اور انتراشتری سستائیں بڑھتے پردوشن اور پریاورن کے لیے بڑھتے خطروں پر بار بار آگاہ کرتی رہی ہیں لیکن بھارت سمیت دنیا میں وائیو پردوشن کے خطروں کو کم کرنے میں اب تک معقول کامیابی ہاتھ نہیں لگی آئیے کچھ اور ادھیانوں پر نظر ڈالتے ہیں اکتوبر دوہزار سترہ میں پرتشت میں پردوشن کی وجہ سے 90 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ان میں سے صرف دکشن پورو ایشیا میں ہی پردوشن کی وجہ سے 32 لاکھ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی مرنے والوں میں 28 فیزدی یعنی قریب 25 لاکھ لوگ بھارت کے تھے ان میں بھی 18 لاکھ سے زیادہ بھارتیوں کی موت وائیو پردوشن کی وجہ سے ہوئی دلہ سنٹ کے مطابق پردوشن جنت موتوں بیماریوں اور دیکھریک کا خرچ بہت زیادہ ہے دنیا بھر میں ہر سال ان بیماریوں سے نپٹنے میں 4 لاکھ 60 000 ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے یہ ویشوک ارث ویوستہ کا 6.2 فیزدی ہے اس سے پہلے امریکی سنس تھا ہیلتھ ایفیکٹ انسٹیٹیوٹ یعنی HEI کے ایک شود میں بتایا گیا تھا کی ویو پردوشن سے ہونے والی بیماریاں ہر سال 11 لاکھ بھارتیوں کی جان لے لیتی ہے اور صرف developing countries ہی کیوں صرف بھارت جیسے آپ وکاس شیل دیشوں کو کیوں دیکھیں اگر ہم US کو بھی دیکھیں جو بھی ایک بکسید دیش ہے تو اس میں بھی کم سے کم billion of dollars صرف climate impacts کی وجہ سے ان کو losses سفر کرنے پڑتے ہیں ہر سال IIT کانپور کے ایک ادھیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں ہونے والے وائیو پردوشن میں ڈیزل اور پیٹرل سے چلنے والے وانوں کی حصے داری 30 فیسدی ہے اندھن کے طور پر کوئلے کا استعمال 26 فیسدی پردوشن کی وجہ ہے یونیسیف بھی بھارت میں بڑھتے پردوشن پر چنتہ ظاہر کر چکا ہے حالی میں یونیسیف نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں 30 کروڑ بچے ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں وائیو پردوشن کا ستر ٹی مانکو ہے گناہ زیادہ ہے بھارت میں پردوشن ہر سال پانچ لاکھ بچوں کی موت کا کارن بنتا ہے محمد فتح ٹیپو کے ساتھ زیگم مرتضی راجی صبح ٹی وی دنیا میں بڑھ رہے پردوشن کے پیچھے کاربن اتصرجن ایک بڑی وجہ مانی جاتی ہے آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے باقی دیش پردوشن پھیلانے میں کاربن اتصرجن میں کتنی بھومی کانے بھار رہے ہیں اور اس ریپورٹ کے ذریعے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا اصلی دوشی کون ہے اور کسے زیادہ ذمہ داری لینے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے جی دنیا کی سب سے تیزی سے افکاس کر دی اردھے بیوستہوں میں سے ایک لیکن چین کا ایک روپ یہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ چین کے اوپر دباب نہیں ڈالا گیا پیریش سمجھوتے کے تحت اس سے دو ہزار پانچ کے مقابلے دو ہزار تیس تک گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن میں 26 سے 28 فیصدی کمی لانے کی بات کہی گئی چین نے اس دشا میں قدم بھی اٹھائے لیکن حال ہی میں چائنیز نیشنل اینرڈی ایرمینسٹریشن کے آنکڑوں کے مطابق 2017 کی پہلی تین تیماہیوں میں کوئلے کی کل خپت 2.8 ایک بلین ٹن رہی تیل کی خپت میں 3.9 فیصدی کا ایزا فا ہوا بیجلی کی خپت میں 2.4 پردیشت آنکھوں کی پڑھت ہوئی بشو میں سب سے زیادہ پریاورر میں گرین ہاؤس چھوڑنے والے دیش چین کے مطابق یہ اس تیمی ستھار ہے سچائی ان پرس پر بیرودہ بیانوں کے بیچ میں ہے اگر دنیا میں سب سے زیادہ پردوش بھیلانے والے دیش کی سوچی بنائے جائے تو 2015 میں یورپین یونین کے اتھین کے مطابق کاربن ڈائی اوکسائیڈ ایمیشن کے حساب سے قریب 29 فیصدی کے ساتھ چین سب سے اوپر تھا دوسرے نمبر پر امریکہ تھا جو قریب کا 6.8 فیصدی کینیڈا کا ڈیڑ فیصدی سے کچھ زیادہ اور سعودی عرب کا ڈیڑ فیصدی سے کچھ کم تھا آئیے اس ڈیٹا میں ایک اور کولم جوڑتے ہیں پرتی ویکتی کاربن ڈائی اوکسائیڈ ایمیشن کا دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے دیش چین میں یہ آنکھ 7.7 کا تھا امریکہ میں 16.1 کا دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی والے دیش بھارت میں ماتر 1.9 جبکہ چھوٹے سے دیش سعودی عرب امیرات میں 16 اور کانیڈا میں 19 2015 پیریس پریابرن سمیلن میں چین اور امریکہ کی بیچ مدبیت کا کارن رہی تھا ہرہ کی باد میں سمجھاتا ہوا اور چین نے گرین ہاؤس گیس امیشن کم کرنے کی بات کہی اور امریکہ نے وکاس شیل دیشوں کو پردوش نینتر میں ساہتہ دینے کا وائدہ کیا کل ملا کر سبھی صدر سدیش اس بات پر سہمت ہوئے کہ گرین ہاؤس گیس جیسے کاربن ڈائی اوکس میتھین اور نائٹرس اوکس ایتیادی کا ایمیشن کم کر کے ویشوک تاپمان میں بردھی کی در 1.5 فیصد دی کریں گے اس کے مابدن پری انڈسٹریل پیرڈ یعنی سو پچاس سے 1900 کے بیچ کے سمیے کے پریابرن کے حساب سے ہوں گے لیکن اس بیچ ہم کافی سمیے گوا چکے تھے اور اب اس تھی ہاتھ سے نکلتی دیکھ رہی ہے ویجیانکو کا مت ہے کہ پریتھی کتاب مان میں بڑھو تری پر ساکرتک دشائیں جیسے توفان برسات برف باری کی تیورتہ کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے پچھلے کچھ مہینے اس کے گواہ رہے ہیں جیسے امریکہ میں آیا ارما اور ہاروی توفان کالیفورنیا میں 1933 کے بعد لگی اب تک کی سب سے بڑی جنگل کی آگ جاپان میں آیا توفان لین اور ایشیا میں آیا توفان کھانن ان سب آپناوں میں ہزاروں لوگوں کو جان سے ہاتھ ہونا پڑا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لیکن ان سب کے بی چندہ تب ہوتی ہے جب تتا کثیت بشو نیتا کلو وومنگ جیسی سمسیا کے اسطیتو پر ہی سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں اپنی راشترپati کیمپین میں ڈانال ٹرمپ نے یہ وچار رکھے تھے راشترپati بننے کے بعد انہوں نے بیگیانک ترکوں کو تاک پر رکھتے ہوئے پیرس سمجھوتے سے کنارہ کر لیا ایسے میں پوری دنیا کو بربادی کی طرف جانے سے کون روکے گا سب سے زیادہ پردوشن کا کارن ہے منوشے کے لیے اورجہ کی ضرورت جسے وہ اب تک پیٹرول ڈیزل اور گیس جیسی فوسل فیول سے پورا کرتا آیا ہے اس ایندھن نے پررہوران کو برباد کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے دنیا میں اندھیرہ ہے امید کا سورج آج بھی دیکھ رہا ہے جاتے جاتے آپ کو امید جگاتی خاص ریپورٹ کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں نمسکر جرمنی کی راجتھانی برلن سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر بستا فیلڈ اگر ان مرگوں کو نہ گنے تو یہاں کی آبادی ماتر 150 ہے لیکن پھر بھی اس گاؤ نے جو کر دکھایا ہے وہ اپنے آپ میں مثال ہے یہ گاؤ ارجا کے ماملے میں کسی پر نربھر نہیں ہے اور اپنی ضرورت کی بجلی کا اتبادن سورے ارجا اور ون ملوں سے کرتا ہے یعنی پردوشن کا ایک بڑا کارن ختم ایسے ہی ادھارن اب بھارت چین اور افریقہ کے کئی دیشوں میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں حالان کی ان کی بھارت میں بھی سرکار کا زور پردوشن میندرن پر ہے اس بات کا اندازہ کچھ دنوں پہلے دیش کے پریوہن منتری نتن گھڑگری کے بیان سے ملتا ہے دوسری طرف راشپتی ٹرمپ بھلے ہی پریس سمجھوتے سی ہٹ گئے ہوں لیکن اس وشے پر عام امریکی ان کے ساتھ نہیں ہے پریہورن پر ان کی نیتی کو لے کر ہوئے پردرشن اور یہاں تک کی مس امریکہ بیوٹی پیجنٹ کمپٹیشن میں ان کی نیتی کی آلوشنا کرنے والی مس امریکہ چنا گیا مس امریکہ is مس نورتھ دیکوڈا گلوبل وارمنگ جیسے ویجیان کی قسوٹی پر کسے گئے وشوں پر سوانیہ نشان لگانے والے لوگوں کے لیے بیوٹی کی ناسہی پر برین کی سکت ضرورت ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی موسیقی